آج دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج میں اپنی شو میں جو مدہ لی کر کے آئے وہ مدہ ہے ہمارچل پردیش کے اندر کانگریس نے جیت تو حاصل کر لی لیکن کیا سرکار بنانا آسان ہوگا چونکہ بی جے پی کا جو ٹریک ریکارڈ ہے پچھلے دیتوں کا وہ چاہے مدھے پردیش ہو یا پھر مہاراسترہ ہو جگہ جگہ پر سرکاریں بدلی ہیں اور بدلنے کے پیچھے کی وجہ رہی ویدائکوں کی توڑ پھوڑ ادھر سے ادھر ادھر کا ادھر تو کہیں کا کدھر لوگ پہنچ جاتے ہیں اور سرکاریں بدل جاتی ہیں کرسیاں بدل جاتی ہیں ایسے میں ہمارچل پردیش کے اندر آج کانگریس پارٹی کو جو بہومت ملا ہے وہ کتنا سرکشت ہے اس پر کئی سارے سوال اٹھ رہے ہیں ہمارچل پردیش کے اندر کل ملا کر 68 سیٹیں ہیں ویدھان سبا کی ان میں سے 40 سیٹیں کانگریس پارٹی نے جیتی ہیں 35 سیٹوں پر بہومت ہو جاتا ہے بی جے پی کے پاس 25 سیٹیں ہیں یعنی اگر بی جے پی کو سرکار بنانی ہے تو اسے 10 سیٹوں کی اور ضرورت ہے تین ویدھائک جو ہیں وہ انے کے پاس ہیں یعنی ان تینوں کو بھی اگر بی جے پی کے پاس مان لیتے ہیں جیسا کی پرانے ریکارڈ ہے تو سات ویدھائکوں کی اور ضرورت پڑے گی اب ایسے میں دیکھنا ہی ہوگا کہ کیا کانگریس کے ویدھائک توڑ پائے گی کیا کانگریس کے ویدھائک چھوڑ کر کے بھاگیں گے چونکہ آج جو ویدھائکوں کی بیٹھک ہوئی ہمارچل پردیش کے ویدھائکوں کی بیٹھک ہوتی ہے چندگڑ کے اندر پنجاب میں جا کر کے ہمارچل پردیش میں نہیں ہوتی ہے پنجاب کے اندر آماد می پارٹی کی جو ہے سرکار ہے لیکن پنجاب کے اندر چندگڑ کے اندر جو ہے وہ ویدھائکوں کی میٹنگ ہوٹی ہے ایسے میں ان کو کہا جا رہا ہے کہ کانگریس اپنے ویدھائکوں کو سیف ہاؤس میں رکھ رہی ہے تاکہ ہارس ٹریڈنگ نہ ہو سکے ہارس ٹریڈنگ بولتے ہیں جو ویدھائکوں کی خرید فروخت ہوتی ہے عام طور پر بیچے پی کے اندر اسے آپریشن لوٹس کے نام سے جانا جاتا ہے آپریشن لوٹس یعنی سرکاروں کی عدلہ بدلی کرنا حالکہ ہمارچل پردیش کے کانگریس کے پرباری راجیف شکلہ کا کہنا ہے کہ ہمیں ایسا کوئی شک نہیں ہے نہیں ہمیں کوئی خطرہ ہے ہماری سرکار بن رہی ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ وہ سرکار نہیں بنا پائیں گے اس لیے ہمیں آپریشن لوٹس سے کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود کانگریس کے ویدھائکوں کو چندگڑ لے جا کر کے وہاں پر میٹنگ کی جاتی ہے ہمارچل پردیش میں ان کو نہیں رکھا جاتا ہے اب دیکھنے یہ ہوگا کہ کیا کانگریس سرکار بنا پائے گی چونکہ ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے گوہ میں بھی اس طرح کا ایک سینیریو دیکھنے کو ملا تھا جہاں پر سیٹے زیادہ کسی اور پارٹی کی ہوتی ہیں سرکار بیچے پی کی بن جاتی ہے بہرال اب دیکھنے یہ ہوگا کہ کیا ہمارچل پردیش میں جیتنے کے باوجود کانگریس سرکار بنا پائے گی یا وہاں پر بھی بیچے پی دوبارہ سے اپنا ماملہ بنا لے گی چاہے وہ اسام دام دنڈ بھی جو بھی راجنیتی میں ہوتا ہے خاص طور سے موٹا بھائی اس معاملے میں کافی ایکٹیو ہیں بہرال آپ لوگ اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کہ اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹوٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیوں میں وہ لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ